موسیقی وہ یقین کا نیا سفر تحریر فرد اشتیاب قسط نمبر سولہ میں نے پرسوں سے خاندان کی تقریبات میں آنا جانا چھوڑ رکھا تھا ابی کے روئے کی وجہ سے خاندان میں بہت کم لوگوں سے ہمارا میل ملاب تھا اور ان میں سے کسی کے گھر سے بلاوا آ جاتا تو میں جانے سے معذرت کر لیا کرتی تھی ایسے میں ایک مرتبہ میری فرس کزن کی شادی کا بلاوا آیا شیمہ بھاوی نے مجھ سے بڑے اسرار سے ساتھ چلنے کے لیے کہا مجھے ان کے اسرار پر تاجب تھا اگر میں جاتی نہیں تھی تو کوئی بھی مجھ سے ساتھ چلنے کو کہتا بھی نہیں تھا ان کے بزد ہونے پر میں جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی ان دنوں ویسے بھی وہ بہت خوش تھی میں نے اتنے برسوں میں پہلی مرتبہ ریحان بھائی کی ناراضگی کچھ کم ہوتے ہوئے محسوس کی تھی انہیں بہت تیز بخار ہو گیا تھا اور اب میں اس قابل تو ہو چکی تھی کہ انہیں ملیریا کی دوہ دے سکو میں نے خوب دن لگا کر ان کا علاج اور تیمارداری کی تھی وہ بغیر کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہی ٹھیک ہو گئے تھے اگرچہ انہوں نے مو سے کچھ کہا نہیں تھا مگر ان کی نظروں میں وہ مقصوص نفرت اور مجھے زندہ دفن کر دینے کی خواہش بھی نظر نہیں آئی تھی میں نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ شیمہ بھاوی سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہو رہی ہے وہ ہم دونوں بہن بھائی کو ساتھ بیٹھا دیکھ ہی نہیں پائیں تھی اور اسی لئے مجھے خاص طور پر شادی میں لے گئی تھی میں بہت سالوں سے رشتہ داروں سے دور رہی تھی مگر اس روز مجھے وہاں دیکھ کر جس طرح لوگوں نے سرگوشوں میں باتیں کرنے شروع کی تھی وہ مجھے یہ بات سمجھانے کیلئے کافی تھی کہ میرے مہربانوں کے توسط سے میری کردہ نا کردہ سب غلطیاں تشتے اضبام ہو چکی ہیں لوگوں کی نظریں ان کی سرگوشیانہ باتیں میرا دل ریزا ریزا کر رہی تھی میں اپنے آنے پر پشتا رہی تھی مگر گھر واپس آتے کے ساتھ ہی شیمہ بھابی کو ریحان بھائی اور فروق کے سامنے رو رو کر واویلہ کرتے دیکھ کر میں سکتے کی کیفیت میں کھڑی رہ گئی تھی کتنا دل دکھا ہے آج میرا وہاں سب کی باتیں سن کر میں کس کس کو سمجھاؤں کہ بچی تھی نادانی میں ایک بھول ہو گئی اب اسے معاف بھی کر دے زوبی کو دیکھ کر سب نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کی کہ میرا جل چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں کا مو توڑ دوں اور ریحان بھائی کی آنکھوں میں دوبارہ وہی نفرت وہی غصہ اور وہی خون اتر آیا میرا دوہ پلانے کے لیے بڑھا ہوا ہاتھ انہوں نے غصے سے جھٹک کر سب کو ہی اپنے کمرے سے نکال دیا تھا اگلے روز انہوں نے ہنا کو سب اتنی سی بات پر تھپڑ مار دیا تھا کہ اس نے سکول کے سالانہ فنکشن کے ڈرامے میں حصہ لے لیا تھا داکھ میں ابی کے لیے کمرے میں کھانا لے کر گئی تو انہوں نے بہت خور سے میری طرف دیکھا تھا تم روئی تھی زوبی؟ بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اچانک انہوں نے سوال کر کے مجھے بھوکلا دیا تھا وہ برسو پہلے کے اس واقعے کے حوالے سے یا کسی اور بات کے حوالے سے کبھی بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے تھے بات کی تو صرف پڑھائی کے حوالے سے اب بھی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور پھر بعد میں ہمیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جائے اور ہم اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگے تو کیا وہ معاف کر دیتا ہے؟ میں نے سر جھکائے جھکائے سوال پوچھا تھا بے شک وہ اپنے بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے وہ پریقین لہجے میں گویا ہوئے تھے اور لوگ؟ میں نے ان کی طرف ایک پل کے لیے نظریں اٹھا کر دیکھا تھا وہ میرے سوال پر چوک گئے تھے لوگ نہیں معاف کرتے ہے نا ابی؟ میرا لہجہ بہت ٹوٹا ہوا تھا اتنی صابر ماں کی بیٹی ہو کر ایسی باتیں کر رہی ہو میرا ہاتھ تھام کر ٹوکنے والے انداز میں بولے تھے اور پتہ نہیں ابی کا رویہ ایسا کیوں تھا مجھ سے کچھ پوچھ بھی نہیں رہے تھے اور امی کا نام لے کر نصیحت کر دی پھر جس روز میں ایم بی وی ایس کا ریزلٹ ہاتھ میں لیے ابی کے سامنے گئی تو اتنے برسوں میں پہلی بار انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا تھا ان کے گلے لگانے کی دیر تھی میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی وہ پیار سے میرے بالوں میں ہاتھ پھرتے ہوئے خود بھی رو رہے تھے میں نے انہیں اس روز سے پہلے کبھی روتے نہیں دیکھا تھا تم واقعی ماتھلت کی بیٹھی ہو بلکل اسی کی طرح ہوں بہو اس جیسی ان کے بھیگے ہوئے لہجے پر میں نے چونک کر سر اوپر اٹھایا تھا ابی آپ رو رہے ہیں نہیں یہ خوشی کے آنسو ہیں وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرائے تھے امی کی نظروں میں سرخرو ہونے کے احساس کے ساتھ ساتھ اس روز مجھے پہلی بار اس بار کا ادراک ہوا تھا کہ زندگی بھر ہر قدم پر ابی کے آگے جھپتی اور مسلسل شکست کھاتی امی مرنے کے بعد اپنی ہر شکست کا بدلہ لے گئی تھی وہ دراصل پشتاووں میں گھرے زندگی کی جنگ لڑ رہی تھے امی کا صبر ابی کے ہر ظلم پر ہاوی ہو گیا تھا ابھی میں اپنی اس خوشی کو دھنگ سے منع بھی نہیں سکی تھی کہ اسی روز میرے کلاس فیلو شویب احمد کی والدہ اور بہنے میرے گھر میرے رشتہ لے کر آگئی تھی وہ ہماری کلاس کا سب سے جینئس لڑکا تھا فائنل ائر میں بھی اس کی فرس پوزیشن آئی تھی کلاس فیلو ہونے کے ناتے تو ظاہر ہے میں اسے جانتی ہی تھی اور اس کی ذہانت کی وجہ سے دیگر کلاس فیلوز کی طرح اس سے مرعوب بھی رہا کرتی تھی وہ کلاس میں موجود ہوتا تو پروفیسرز کی حالت قابل رحم ہوا کرتی تھی اس کے مشکل مشکل سوالات کے جواب دینا اچھے اچھو کے بس کی بات نہیں تھی میرے علاوہ دوسری کئی لڑکیا تھی جو مجھ سے زیادہ ذہین اور حسین تھی اتنی بہت سی لڑکیوں کو چھوڑ کر اس نے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا تھا جس سے کالج کے پانچ سالوں میں اس کی کبھی سلام دعا تک نہیں ہوئی تھی مجھے اس بات پر خوش ہونا چاہیے تھا اس نے اتنے سالوں تک میرا خاموچ سجدیا کیا تھا اور یقیناً میں اسے اس قابل لگی تھی کہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی خواہش کر بیٹھا تھا مگر اپنے حالات بخوبی جانتے ہوئے میں ان لوگوں کی آمد کا مقصد جان کر پوری جان سے کعب گئی تھی ابی نے ان سے بہت اچھی طلابات چیت کی تھی بڑی خندہ پشانی سے ملے تھے مگر میں شیمہ بھابی اور نجمہ بھابی کی نگاؤں میں لکھے شک و شبہات اور مانخیز مسکرہات دیکھ کر دلی دل میں ڈر رہی تھی ابی میری اس سے کبھی کوئی بات نہیں ہوئی پڑھائی کی حد تک بھی نہیں پتہ نہیں اس نے اس طرح کیوں ابی کے سامنے ہی وضاحت کرتے ہوئے شرم سے زمین میں گر رہی تھی اب کی بار کلاس فیلو سے چکر چلائے پتہ نہیں ایسی لڑکیوں میں کیا گر سوتے ہیں جو مرد اس طرح ان کی طرف کھچے چلے آتے ہیں نجمہ بھابی کسی کو فون پر بتا رہی تھی تو شیمہ بھابی دیہان بھائی کو میرا تازہ ترین کارنامہ مکمل سیاک و سباق کے ساتھ سنا رہی تھی میں بغیر سنے بھی جانتی تھی کہ مجھ پر کیا کیا اعظام لگائے گئے ہوں گے اگلے روز ابی کو رہان بھائی سے اس رشتے کے بارے میں بات کرتے سنا تھا مجھے وہ لوگ اچھے لگے ہیں لیکن پھر بھی لڑکے کے بارے میں ذرا چھان بین کروا لو رہان بھائی جوابن خاموش رہے تھے شاید انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ شادی ہو جائے گی تو ان کو میری منحوس شکل سے تو کم از کم چھٹکارہ نصیب ہو ہی جائے گا مگر کسی چھان بین کی نوبت آئی ہی نہیں تھی اب بھی شویب کے گھر والوں کی طرف سے کسی فون کال کسی رابطے کے منتظر ہی رہے تھے اور وہاں سے پھر دوبارہ کوئی بھی کبھی نہیں آیا تھا رشتہ لے کر آتے وقت اتنا جوش و خروش اور جلدی اور اس کے بعد اتنی خاموشی اور سناٹا میں نے محسوس کیا تھا کہ اب بھی لا شعوری طور پر سارا دن فون کے پاس بیٹھے رہتے تھے شاید اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ خاندان میں اور قریبی جانے والوں میں سے تو کسی کے گھر سے میرا رشتہ آنا نہیں تھا یہ واحد رشتہ ہی میری شادی کی آخری امید تھی مگر ان لوگوں تک میرے کارناموں کی مفصل رپورٹ پہنچی تھی اس کے بعد وہ میرے گھر کیوں آتے مجھے ان لوگوں کے نہ آنے کا کوئی ملال نہیں تھا مگر ان سب کے نتیجے میں جو مزید ذلت اور رسوائی میرے حصے میں آئی تھی وہ ناقابلے برداشت تھی اس روز ابی کی طبیعت کافی خراب تھی میں بیٹھ پر ان کے پاس بیٹھی ان کا سر دبا رہی تھی وہ آہستہ آواز میں مجھے پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے تھے تارک روڈ کی ایک دکان میرے نام ہے لوکر میں رکھا امی کا سارا زیور میرا ہے ابی نے اپنے آکاؤن میں موجود سارا پیسہ میرے آکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیا ہے میں نے اکتائے ہوئے انداز میں انہیں ٹوک دیا تھا ابی مجھے یہ سب نہیں چاہیے پھر کیا چاہیے وہ تھوڑا سا مسکرائے تھے آپ کی دعائیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ یقین دہانیں کہ آپ مجھ سے خفا نہیں انہوں نے اپنے ماتے پر رکھا میرا ہاتھ سینے پر رکھ لیا تھا میری سب دعائیں تمہارے لیے ہیں اور تم سے میں کیوں خفا ہوں گا وہ میری طرف دیکھ کر محبت سے بولے تھے واقعی آپ مجھ سے خفا نہیں میں نے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے میرے ہاتھوں کو پیار سے چومتے ہوئے گردن ہلا دی تھی اچھا آپ میرے لیے کیا دعائیں کرتے ہیں میں نے لات سے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر پوچھا تھا وہ ہستے ہوئے بولے تمہیں کیوں بتاؤں یہ میرا اور میرے اللہ کا بڑا ہی پرسنل تعلق ہے زندگی میں پہلی بار وہ اس طرح مجھ سے پیار کر رہے تھے کبھی میرے ہاتھ چومتے کبھی میرے ماتھے پر بوسا دیتے میں اس پر بہت خوش تھی مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ پہلی بار ہی آخری بار بھی ہے مجھ سے باتیں کرتے کرتے انہوں نے آنکھیں موندی تھی میں نے خود ان کی دھڑکنوں کو خاموش ہوتے سنا تھا میرے چیخنے پر سارا گھر وہاں جمع ہو گیا تھا مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں